بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے آج میں جو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے آپ کے ساتھ آپ کے بالوں کے مسائل کے بارے میں بالوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں جیسے بال ٹوٹنے لگ جاتے ہیں جھڑنے لگ جاتے ہیں یا بالوں میں بہت زیادہ خوشکی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم مختلف قسم کی ریمیڈیز یوز کرتے ہیں بہت سے آئلز بھی یوز کرتے ہیں بہت سے شیمپو بھی یوز کرتے ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور گھر میں موجود چیزوں سے بنائی جانے والی ایک بہت ہی آسان سی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ بہت ایزی لی گھر پر بنا سکتی ہیں ہر چیز آپ کے گھر میں انگریڈینٹس تمام آپ کے کچن میں موجود ہوں گے انہی کو اپنے استعمال میں بلانا ہے اور ان کے ساتھ آپ کے بالوں کے جو مسائل ہیں جیسے بالوں کو گرنا جھڑنا ٹوٹنا اور خوشکی وغیرہ کا خاتمہ ہو جائے گا میری کوشش ہوتی ہے آپ کے ساتھ بہت ہی آسان سی ویڈیوز شیئر کروں جس کے ساتھ آپ کو زیادہ مشکل نہ اٹھانی پڑے آپ کو کوئی بہت زیادہ چیزوں کا رینج نہ کرنا پڑے اور آپ کے کچن میں جو چیزیں موجود ہیں انہی کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں جلدی سے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگیا تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تو چلیں جلدی سے اپنی ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ آئل بنانے کے لیے آپ نے ایک خالی ڈپی لے لینے ہیں یا خالی بوتل جس میں آپ نے یہ چیزیں سیف کر کے محفوظ کر کے رکھنی ہے آپ نے اس آئل کو کسی الگ برطر میں نہیں بنانا اور اس کو مکس نہیں کرنا ہے بلکہ وہی ڈپی لینی ہے یا وہی بوتل لینی ہے جس میں آپ نے بنا کر رکھ لینا ہے تاکہ آپ کو اس کو مکس نہ کرنا پڑے تو اس میں آپ نے سب سے پہلی چیز جو لینی ہے وہ آپ نے سرسوں کا تیل لے لینا ہے جتنا آپ بنانا چاہیں آپ نے اس حساب سے اس میں سرسوں کا تیل ایڈ کر لینا ہے دو چمچ کے حساب سے یا جتنا زیادہ یا کام آپ بنانا چاہتی ہیں اتنا آپ نے ڈال لینا ہے میں تقریباً دو چمچ کے حساب سے اس میں سرسوں کا تیل لوں گی اور باقی چیزیں اس میں ہم ایڈ کریں گے آپ نے اس آئل میں جو بھی چیزیں ایڈ کرنی ہیں ان کو آپ نے اس میں مکس نہیں کرنا ہے بلکہ اسی میں آپ نے ڈالتے جانا ہے اور پھر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ان چیزوں کی جو گوڈنیس ہوگی جو خاصیت ہوگی وہ خود ہی اس میں شامل ہوتی جائیں گی دوسری چیز جو اس میں ایڈ کرنی ہے وہ میتھی دانا لے لینا ہے آپ نے میتھی دانا آپ کو پتہ ہے بالوں کی تقریباً اکثر نیمڈیز میں یوز ہوتا ہے یہ بالوں کی جو تھکنیس ہوتا ہے اس کو برقرار رکھتا ہے اس کے علاوہ بالوں کا ٹوٹنا گرنا جھڑنا اس کو ختم کرتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بال جو ہے وہ نئے اکتے ہیں تقریباً آدھا چمچ آپ نے اندازے سے میتھی دانا لے کر اس میں آپ نے ڈال دینا ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ نے اس میں مکس کرنا ہے بس آپ نے ایڈ کرتے جانا ہے اور پھر ان چیزوں کی جو گوڈنیس ہوگی اس میں خود ہی شامل ہوتی جائے گی اگلی چیز آپ نے اس میں لے لینی ہے جنجر یعنی ادرک اس کے آپ نے چھوٹے چھوٹے سے ایسے ٹکڑے کاٹ لینا ہے آدھا انچ کا آپ نے ٹکڑا لے لینا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ کے وہ بھی آپ نے اس آئل میں شامل کر دینا ہے چوتھی اور آخری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بانوں کی اکثر ریمڈیز کے لیے یوز ہونے واری چیز ہے بانوں کے لیے بہت زیادہ پاورفل انگریڈینٹ ہے وہ ہے پیاز کا جوز پیاز کا رست جو ہے میں نے ایک پیاز کو چھیل کے اس کو گریٹ کر دیا ہے اور پھر اس کا جوس نکال دیا ہے تقریباً دو یا دیڑ چمچ کے قریب یہ جوس ہوگا یہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں ڈال دی ہیں اب اس کو آپ نے مکس نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے اس طریقے سے اس میں شامل کر کے آئل میں اس کو آپ نے بند کر کے رکھ دینا ہے تقریباً چھ گھنٹوں کے لیے آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ ان سب چیزوں کی جو گودنیس ہے اس آئل میں شامل ہو جائے اور یہ آپ کا ایک پاورفل قسم کا آئل جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے چھ گھنٹوں کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہے نہانے سے دو گھنٹے قبل آپ نے اپنے بالوں میں اچھے طریقے سے سکیلپ میں اس کو مارش کر لینا ہے اور دو گھنٹے لگا رہنے دینا ہے دو گھنٹے کے بعد آپ نے کسی بھی شامپو کے ساتھ اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے ایک ہفتے میں آپ نے دو دفعہ اس آئل کو لازمی یوز کرنا ہے آپ دیکھیں گی کہ دو ہفتے کے استعمال سے ہی آپ کو اپنے بالوں میں واضح فارق نظر آنے لگ جائے گا انشاءاللہ آپ کے بال جو ہیں وہ ٹوٹنا گرنا بند ہو جائیں گے نئے بال اگنے لگیں گے اور خوشکی کا بھی آپ کے بالوں سے خاتمہ ہو جائے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ میری سمپل سی ایزی سی ڈرمیڈی جو ہے پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک لیے اجازت دیں اللہ حافظ